بھارت نے آج ہی کے دن 1947 میں تقسیم برسگیر کے فوراں بعد کھلی جہریت کرتے ہوئے ایک مسلم حکمران کی ریاست جونہ گڑ پر حملہ کر کے طاقت کے بل پر اس پر قبضہ جمع لیا تھا جونہ گڑ مسلم ریاستوں میں دوسری سب سے بڑی اور امیر ریاست تھی جو برطانوی ہندوستان کی 561 شاہی ریاستوں میں سے مالی وسائل کے لحاظ سے پانچویں نمبر پر تھی بھارت نے ویانہ کنونشن کے قانون دفعہ 26 کی خلاف فرضی کرتے ہوئے اس پر غیر قانونی تسلط جمع لیا تھا تاریخی سمر پر شاید ہے کہ جونہ گڑ کے اس وقت کے گورنر نواب محبت خان نے پاکستان کے گورنر جنرل قائد عظم محمد علی جنہ کے ساتھ معایدہ کیا تھا اور انہوں نے الہاق کی دستاویز پر دستخط کر لیے تھے یہ عمر قابل ذکر ہے کہ جونہ گڑ پندرہ ستمبر 1947 میں پاکستان کے ساتھ الہا کرنی والی پہلی شاہی ریاست تھی اس لحاظ سے جونہ گڑ پر پاکستان کا دعویٰ بلکل صحیح ہے تاریخی لحاظ سے اس کو کبھی بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا بانی پاکستان قائد عظم کا یہ خواب تھا کہ جونہ گڑ پاکستان کا حصہ ہو اسی طرح انہوں نے کشمیر کو پاکستان کی شہرہ قرار دیا تھا تاہم بھارت نے تقسیم برسگیر کے اصولوں کے دجیاں بکھیرتی ہوئے ان دونوں ریاستوں پر فوجی طاقت کے سارے قبضہ جمع لیا تھا ان دونوں ریاستوں کو اپنے سیاسی مستقبل کے تائین کے لیے اپنا وہ حق ضرور ملنا چاہیے جو کہ بھارت نے بندوق کے زور پر چھین رکھا ہے پاکستان نے اصولوں کی بنیاد پر جونہ گڑ کو بھی اپنے سیاسی نقشے میں بھی شامل کر لیا ہے درحقیقت کشمیر کے طرح جونہ گڑ بھی ایک بنوکامی مسئلہ ہے کیونکہ یہ معاملہ 1948 میں اس وقت کے پاکستانی وزیر خارجہ نے اقوامی متحدہ میں پرزور طریقے سے اجاگر کیا تھا کشمیر اور جونہ گڑ دونوں بنوکامی سطح کے مسائل ہیں اور انہیں فوری طور حل کرنے کی ضرورت ہے پاکستان جونہ گڑ اور مقبوزہ جمع کشمیر کو بھارت کی غلامی سے نجاہ دلانے اور اس حوالے سے اپنی کوششیں بروائی کار لانے کے لیے آج بھی پرازم ہے اب یہ اقوامی متحدہ سمیت بجا طور پر عالمی برادری کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ جونہ گڑ اور مقبوزہ کشمیر کو بھارت کی غیر قانونی قبضے سے نجاہ دلانے کے لیے اپنا جاندار کردار ادا کرے